اسلام علیکم and welcome to our youtube channel میں ہوں خلیق مرزا اور آج ہم cs101 کا مڈیو لمبر 118 کور کریں گے جس میں ہمارے پاس ٹاپک ہے اسائیرمنٹ سٹیٹمنٹ سو لیٹس گٹ سٹارٹیڈ اوکے سو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اسائیرمنٹ سٹیٹمنٹ کی ڈیفنیشن کیا ہے میں آپ کو ہائی لائٹ کر دیتا ہوں the most basic imperative statement is the assignment statement اگر آپ کو یہی چیز وہ ایم سی گوز میں پوچھ لیتے ہیں کہ بتائیں اسائیرمنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ ہے تو آپ انہیں یہ بتائیں گے کہ وہ imperative statement okay second thing اس کی جو definition ہے وہ basically start ہوتی ہے یہاں سے and یہاں پہ end ہو جاتے ہیں جو کہ ہے a value be assigned to a variable ایک variable کو value assign کر دینا یہ ہمارے assignment statement کا کام ہوتا ہے چلیں یہ تو تھی صرف ایک اس کی definition hopefully ہمیں اس کی اس طرح سمجھ تو نہیں آئی ہوگا اس طرح ہمیں سمجھ آنے چاہیے لیکن میں آپ کو اس کو کچھ practical کرواتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس کو understand کر سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا module number one hundred and sixteen میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ کس طریقے سے ہم لوگ variables کو declare کر سکتے ہیں یہاں پر ہم software open کر لیتے ہیں اپنا اوکے تو فرس کریں ہم نے یہاں پر ایک variable بنایا جس کا نام رکھا ہم نے z اب میں چاہتا ہوں اس z کے اندر کوئی value آ جائے یا value ہم store کر دیں تو اس کو store کرنے کے لیے میں نے last video میں ہی آپ کو چیز بتا دی تھی کہ is equal to کا ہم نشان ایک symbol جو ہے وہ use کرتے ہیں basically میں نے کہا تھا کہ یہ جو is equal to کا symbol ہے یہ mathematics میں is equal to ہے لیکن جب آپ programming کریں گے تو یہ is equal to کی بجائے اس کو آپ نے پڑھنا ہے assignment operator یہ assignment statement ہوتی ہے جو کہ استعمال کی جاتی ہے اس variable کو جس کا نام ہم نے z رکھا ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی value دینے کو فرس کریں ہم اس کے اندر value رکھ دیتے ہیں 10 اب basically یہ 10 assign کیا گیا ہے اس variable کو کس کی مدد سے assignment operator کی وجہ سے تو basically ہماری جو definition تھی کہ اب value بھی assigned ہوا variable کہ ایک value جو ہے وہ assign کی جاتی ہے کسی بھی ایک variable کو تو یہ یاد رکھئے گا کہ آپ کے variable کے اندر کوئی ایک value ہی آئے گی اب multiple values اس کو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اس کو value کس طرح دی جا سکتی ہے by using assignment statement نیچے ہمیں ایک example دی گئی ہے کہ z is equal to x plus y x میں فرس کریں کوئی ایک نمبر آ رہا ہے 5 y میں کوئی نمبر آ رہا ہے 10 اور جب یہ دونوں آپس میں plus ہوں گے تو ہمیں کوئی ایک value اس z کو assign کر دی جائے گی اور وہ assign کس کی مدد سے ہوگی is equal to کے نشان کی وجہ سے لیکن ہم یہاں بس کوئی is equal to نہیں بڑھیں گے بلکہ assignment operator بڑھیں گے نیچے جو example ہمیں دی گئی ہے وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ دوسری languages میں فرس کریں adda کے اندر ہم کس طرح سے assignment operator کو use کر سکتے ہیں کہ ہم نے assignment operator کے ساتھ colon کا استعمال بھی کرنا ہوتا ہے لیکن جب آپ c plus plus کے اندر کام کریں گے تو آپ نے just assignment operator ہی لگانا ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی operator ساتھ میں use نہیں کریں گے hopefully آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی اگر کوئی question کسی student نے کرنا ہو تو ہمیں comment لازمی کیجئے گا تاکہ ہم آپ کی اس problem کو ختم کر سکیں اللہ حافظ اللہ حافظ بایدو اللہ حافظ اللہ حافظ یاد ہی اللہ حافظ موسیقی